دوستو نمشکار میں ربنیک ویگ آپ کے سمک شومتروں دوستو آج میں ہائی بلڈ پریشر اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے لیے جو پرانے آم ہیں ان کی چرچہ کروں گا یہاں پہ دوستو حالانکہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے اور ہائی بی پی پیشنٹس کے لیے بہت اچھے اچھے پرانے آمز ہیں پر آج میں ایک بہت سمپل ایک بہت سرل پرانے آم کی یہاں چرچہ کروں گا جس کا نام ہے سکھ پرانے آم کا دوسرا چرن دوستو سکھ پرانے آم کے بھی تین چرن ہوتے ہیں چرن نمبر ون چرن نمبر ٹو چرن نمبر تھری تو آج ہم جو بات کریں گے سکھ پرانے آم کے دوسرے چرن کی بات کریں گے کرنے کی ودھی یعنی کی جو ٹیکنیک ہے بہت سمپل ہے پہلے آپ نے آرام سے بیٹھ جانا ہے کمفرٹیبل ہو کے آنکھیں بن کرنی ہیں اس کے بعد دونوں ناسکاؤں سے دھیرے دھیرے کر کے پانچ کی گنتی میں سانس لینی ہے اور پیٹھ باہر کو فولے گا اس کے بعد بنا رکے دونوں ناسکاؤں سے دس کی گنتی میں سانس چھوڑنی ہے اور پیٹھ دھیرے دھیرے کر کے اندر کو جائے گا ایسے میں ہمارا ایک راؤن کمپلیٹ ہوتا ہے سکھ پرانے آم کے دوسرے چرن کا اب دوستوں اس میں آپ کو دو تین باتوں کا وشیش کھیال رکھنا ہے پہلی بات کہ جب آپ سانس لیں تو پیٹھ گبارے کے سمان بہار کو پھولے جب آپ سانس چھوڑیں تو پیٹھ دھیرے دھیرے کر کے اندر کو جائے دوسری بات سانس لیتے اور چھوڑتے سمیں کوئی پوز یعنی کی کوئی ارد ورام نہ ہو کچھ لوگ کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے لیتے ہیں رکھ رکھ کے لیتے ہیں اور پھر رکھ رکھ کے چھوڑتے ہیں تو آپ کو ایک ہی لے میں لینا ہے اور لے میں چھوڑنا ہے اگر آپ پوز لیں گے چھوڑتے یا لیتے سمیں تو کیا ہوگا کوشکاں کے اس طرح پر دباب نہیں بنے گا the cellular pressure will not be built so if you want to get the right benefits out of that remember you gotta breathe in and breathe out in a flow یعنی کہ ایک لے میں دھیرے دھیرے کر کے پانچ کی گنتی میں سانس لیں اور ایک کی لے میں دھیرے دھیرے کر کے دس کی گنتی میں سانس چھوڑیے گا سانس چھوڑنے کی گنتی بالکل دگنی ہے لینے کی تلنا سے دوسری بات یاد رکھئے کہ اب بہت بار لوگ کیا کرتے ہیں کہ الٹی بریدنگ شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں سر جب میں سانس لے رہا ہوں تو پیٹ اندر کو جا رہا ہے چھوڑ رہا ہوں تو باہر کو جا رہا ہے تو بھئیہ ایسے کروگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا remember you always got to do abdominal breathing جب آپ سانس لیں پیٹ اچھے سے باہر کو فولے جب آپ سانس چھوڑیں تو پیٹ اچھے سے اندر کو جائے تو دوستوں اس پرانے آم کا ابھیاز روج کیجئے گا اچھا دوستوں میں چلتا ہوں اور آپ کا دن شب رہے